تو چلیے آئیے ہم ضرب کی مثال دیکھتے ہیں مثال دیوی ہے کہ ایک بیاس کی خیمت 45 روپے ہے پنکی نے ایسی تین بیاسے خریدی تو بتائیے دکاندار کو کتنے پیسے دینے ہوں گے اس سوال سے ہمیں کیا سمجھ جاتا ہے کہ پنکی ایک لڑکی ہے جس نے تین بیاسے خریدی جس میں سے ایک بیاس کی خیمت تھی 45 روپے تو اب اسے کتنے پیسے دینے ہوں گے یہاں پر اس کا حل معلوم کرنے کے لیے ہمیں 45 اور تین کا کیا کرنا ہوگا ضرب کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر 45 کو 40 جمع 5 اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کا ضرب کرنے کے لیے ایک اس طرح سے خاکہ تیار کر لیں گے خاکے میں یہاں پر ہم لکھیں گے 40 اور یہاں پر لکھیں گے 5 یہ ہو گئے ہمارے 45 کس سے ضرب کرنا ہے ہم کو ضرب کرنا ہے تین سے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے تین اب ہم کس طرح سے ضرب کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم سب سے پہلے تین اور پانچ کا ضرب کریں گے پانچ مطلب کیا ہے یہاں پر یہ پانچ ایک آئی ہے اور چالیس مطلب کیا ہے یہاں پر یہ یہ ہے چار دہائی ٹھیک ہے اب تین ضرب پانچ کتنے ہوئے تین بنجے پندرہ یہ کیا آگئے ہمارے پندرہ ایک آئی ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے یہاں پر تین کا اور پانچ کا ضرب کیا اسی طرح سے اب ہم تین کا اور چالیس کا ضرب کریں گے یہاں پر ہم تین اور چار دہائی کا بھی ضرب کر سکتے ہیں یا پھر ہم تین اور چالیس کا بھی ضرب کرتے ہیں ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا ہے کہ اگر یہاں پر صیفر آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تین اور چار کا ضرب کیا بارہ اور ایک صیفر یہاں پر لگا کتنے ہو گئے ایک سو بیس اب اس کا کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر جو حاصل ضرب ہے ان کی جمع کرنی ہے مطلب کیا کریں گے ہم یہاں پر اب ہم یہاں پر ایک سو بیس اور پندرہ کی جمع کرتے ہیں جمع کیجئے صیفر جمع پانچ پانچ دو دہائی جمع ایک دہائی تین دہائی ایک سگڑا جیسے کہ ویسا اس کا مطلب پنکی کو کتنے روپے دینے ہوگے پنکی کو دکاندھار کو ایک سو پیس روپے دینے ہوگے شکریہ تین запہنید زور قاتل دوست دوست دیگری بیتر Lage میرے پینکی 당